بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سکن کنڈیشن کے بارے میں جس کا نام ہے سبیشیس ہائپر پلیجیا یا اس کو سبیشیس گلینڈ ہائپر پلیجیا بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے سبیشیس ہائپر پلیجیا یہ ایک اور سکن کنڈیشن کے ساتھ بلکل ملتی جلتی ہے جس کا نام ہے میلیا اور میلیا کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے جو کہ میں نے اس چینل پر اپلوڈ کی ہے جس کی لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا اگر کسی نے ڈیفرنس کرنا ہو میلیا اور سبیشیس ہائپر پلیجیا یا پھر میلیا کو اچھی طرح سمجھنا ہو تو وہ وہاں سے سمجھ سکتا ہے بات کرتے ہیں سبیشیس ہائپر پلیجیا یا سبیشیس گلینڈ ہائپر پلیجیا نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق سبیشیس گلینڈ سے ہے لائک میلیا یہ جو کنڈیشن ہے سبیشیس ہائپر پلیجیا یہ بھی سکن پوز کی ایک کنڈیشن ہے سکن پوز کی ایک بیماری ہے سبیشیس ہائپر پلیجیا میں جو سکن پوز ہے وہ کلوز ہو جاتے ہیں درمالی اگر ہم اپنی فیس کی بات کریں تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سکن پوز پائے جاتے ہیں اور ان سکن پوز کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے سبیشیس گلینڈ اور یہ گلینڈ جو ہے آئل سکریٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس آئل کی سکریشن کے وجہ سے ہماری جو سکن ہے ہمارا جو فیس ہے وہ ہیڈریٹڈ رہتا ہے وہ مویس رہتا ہے وہ سموث رہتا ہے اب دیو ٹو اینی ریزن اور کیا وہ ریزنز ہو سکتی وہ میلیا میں میں نے بات کی ہے تو دیو ٹو اینی ریزن اگر یہ پوز کلوز ہو جائے تو ریزنٹ میں کیا ہوگا کہ جو سی بم ہے جو آئل کی سکریشن ہے سبیشیس گلینڈ سے وہ رک جائے گی اور اس کی ریزنٹ میں آپ کے فیس کی اوپر وائٹ چھوٹے چھوٹے سسٹ ڈیوونپ ہو جاتے ہیں جن کو سبیشیس ہائپرپلیجیا کہا جاتا ہے اگزیکلی اسی طرح کا پروسس میلیا میں ہوتا تھا لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یعنی پوز کا کلوز ہونا پھر بمز کا بن جانا پھر پیولز کا ڈیوونپ ہونا وائٹ وائٹ ان کے پیچھے ہارمونل ایمبیلنس جو ہے وہ ایک وجہ بنتی ہے دوسرا بڑا ڈیفرنس جو سبیشیس ہائپرپلیجیا اور میلیا میں ہے وہ یہ ہے کہ سبیشیس ہائپرپلیجیا جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے عمومن جسٹ آفٹر دیلیوری جو ہوتی ہے جو ہی دیلیوری ہو جاتی ہے بچے کی تو اس میں ایک کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ جو میلیا ہے وہ بڑے ایج گروپ میں ہوتا ہے ایڈل ایج میں یا اول ایج میں عمومن میلیا کو دیکھا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے سبیشیس ہائپرپلیجیا کا یاد رکھیں میلیا کی طرح اس کنڈیشن کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کنڈیشن کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ سلف لیمٹنگ ہوتی ہے خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے عمومن منس بھی لیتی ہے اور بعض اوقات یہ ایکسٹینڈ کر کے اپ ٹو سکس منس بھی اس کے چلے جاتے ہیں جس کے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں ہوتا ہے کیا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جب یہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کیونکہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے نوز ایریا ہو چیکز ایریا ہو اس میں بلکل چھوٹے چھوٹے سسٹ ہوتے ہیں سفید قسم کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی دانے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر پس جمع ہوا ہے تو جو مائے ہوتی ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بچے کو کیا ہوا ہے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوا ہو سکین کے وہ پھر ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں اور ہم ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں ہوتے ہیں کہ یہ سلف لیمٹنگ کنڈیشن ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے لئے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے یہ بات اس وقت تو کان سے سن لیتے اور دوسرے کان سے نکال کے کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں یا پھر وہ گھر میں جو ہے وہ کوئی بھی اسٹریومیٹ ملتا ہے جو کہ بلیک ہیڈز کو ریموف کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس سے پھر بچوں میں جو ہے وہ جو پیپیولز ڈیولپ ہو جاتے ہیں سبیشیس ہاپرپلیشیا کے ان کو جو ہے وہ پوپ اپ کر دیتے ہیں اور جس کی ریزل میں جو ہے وہ بچے کی سکن ڈیمج ہو جاتی ہے سکار بن جاتے ہیں تو یاد رکھیں اگر کسی کے بچے میں بھی سبیشیس گلینڈ ہاپرپلیشیا ڈیولپ ہوا ہے تو کوئی ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے سے وقت آپ انتظار کریں خود بخود بچے اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے یہ جانا کہ سبیشیس ہاپرپلیشیا ہوتا کیا ہے اس میں ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور اگر کسی کو یہ کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کتنا عرصہ انبیزار کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر ہمیں کیا کوئی جلد بازی کرنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں اس پہ ہم نے بات کی ہے یاد رکھیں جو دیسی ٹوٹکے کیا جاتے ہیں بعض اوقات ہانی جو ہے وہ شہد جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے بعض اوقات بیسن کا پیسٹ اپلائی کیا جاتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ گارلک کا جو ہے وہ پیسٹ جو ہے وہ فیس کے اوپر بچوں کا لگایا جاتا ہے تو خامخواہ اب اپنے بچے کی سکن ڈیمیج نہ کریں انتظار کریں خود بخود یہ کنڈیشن ٹھیک ہو جاتی ہے ابھیدہ ایس کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگے گی تھینکیو